آپ اللیگل نہیں ہیں ہم لوگ سب اللیگل ہیں کیونکہ ہم نے شہر ارتفیوستہ سب ہی کا فائدہ لے رہے ہیں لیکن جو اس کو سمبھب بنا رہے ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی جگہ نہیں ہیں ایک ایک ساتھی جو سامنے آئے تھے ان کو سلام کرنے کی ہم سب کی اچھا ہوئے بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دیش میں اور میں مانتا ہوں کہ ہمارے جو سرکار ہے ایک طرح سے انہوں نے کم سے کم تین دشمن بہت صاف طور پر اپنا سپشت کیا ہے کہ کون ان کے دشمن ہیں ایک جو اس دیش کے مائنورٹی مسلمان کمیونٹی ہے دوسرا ہے جو انصاف اور سمیتھان کے لیے لوگ کھڑے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں پھر تیسرا ہے اس دیش کے گریب مسلول اور یہ جو آج ہم سن رہے ہیں بہت حد تک اس تیسری قسم کی دشمنی یہ دیش کس کا ہے یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ شہر کس کا ہے سرکار کا بیوہار اسی طرح سے ہے کہ یہ جو شہر میں کچھ لوگوں کو رہنے کا حق ہے وہ کچھ لوگوں کو رہنے کا حق نہیں ہے تو جو مدھیم برگ ہیں جو امیر لوگ ہیں یہ ہمارا شہر ہے اور آپ لوگ جو ہیں اس شہر ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ اس شہر کو بنائیں گے اس شہر کو چلائیں گے اس شہر کی صفائی کریں گے ایک دن نہیں چل سکتا اس دیش کے مزدور محنت کش لوگ کے بنا لیکن اس شہر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائیں گے نہ آپ کے رہنے کی نہ آپ کے کام کرنے کی نہ آپ کے بچوں کی پڑھائی کی تو مطلب ایک دنے سے علادین کا جیسے وہ کہانی بتاتے ہیں کہ ہم اس کو دبائیں آپ کہیں سے نکل آئیں ہمارا سارا کام کرتے رہیں ہم ایسے دبائیں اور آپ گائب ہو جائیں تو مکھے روپ سے یہ جی ٹوینڈی سے پہلے بھی یہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی شہر میں گریب محنت کش انسان کے لیے جگہ نہیں ہے اس کے آئیوجن میں کوئی جگہ نہیں ہے نہ زمین ہے نہ آواز ہے نہ روزگار کیلئے ہے یہ پہلی بات ہے اور اس لیے جب کہتے ہیں کہ آپ گہر قانونی ہیں آپ نے اپنی اچھا سے تو آپ گہر قانونی نہیں ہیں آپ اس لیے گہر قانونی ہیں کیونکہ قانون نے آپ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بنائی جو آپ کا حق تھا تو یہ پہلی بات ہے کہ کبھی آپ کوئی آپ کو کہے کہ آپ الیگل ہیں اس لیے آپ کو ہٹا رہے ہیں آپ الیگل نہیں ہیں ہم لوگ سب الیگل ہیں کیونکہ ہم نے ہمیں پورے شہر ارتبیوستہ سبھی کا فائدہ لے رہے ہیں لیکن جو اس کو سمبھب بنا رہے ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی جگہ نہیں ہیں اور سٹریٹ وینڈرز کی بات سنتے سمیں مجھے اور زیادہ لگا کہ ایک قانون ضرور بنا تھا دوہزار تیرہ میں بارہ تیرہ میں چودہ میں چودہ پاس ہوا لیکن جو نیشنل ایڈوائزی کاؤنسل میں 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 ممبر تھا اور اس وقت مجھے ہی ذمہ داری دی گئی تھی یہ قانون بنانے کا اور میں آپ لوگ کی بات سن کے دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ ایک کلپنا تھی کہ ہم کم سے کم ایسا قانون بنائیں جہاں پہ جو سٹریٹ وینڈرز جہاں ہیں اس کا حق وہاں ہوگا اور سرکار بہت اپواد کے طریقے میں اگر ہٹانا چاہتا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ کیوں وہ نہیں دے رہا ہے اور بہت سیمت طریقے سے کسی کو ہٹانے کی بات ہوگی یہ سامانے روح سے سب کو کام کرنے کا حق ہوگا اور آج وہ قانون کی کیا حالت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے جو ہملیس شیلٹرز ہیں اس شہر میں یہ ہملیس شیلٹرز کوئی کہہ بھی نہیں سکتا یہ سپریم کورٹ کے آدیش سے ہم لوگ گئے تھے سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ کم سے کم شیلٹر ہو یہ شیلٹر سپریم کورٹ کے آدیش سے بنا ہے اور ان کو ایک دن تیہ کیا کہ یہاں بھی ایک بگیچہ بنانا ہے تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا کہ ہمارے کوئی ویدیشی مہمان آ رہے ہیں تو اس کے لئے بن رہے ہیں مجھے لگتا ہے بہت گمبیر باتیں آج ہوئیں یہ صرف آپ کے وستحاپن کی بات نہیں ہے یہ ہے آپ لوگ کا کو عزت کے ساتھ اس شہر میں برابر کے ناغرک رہنے کا حق آپ سے چینہ گیا ہے چینہ جا رہا ہے اور آپ کی لڑائی آپ کا سنگھرش آپ کی مضبوطی ہی آپ کو آپ کی شکتی ہے اور ہم لوگ اس کی داعت دے تھے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ کی لڑائی میں شامل رہیں گے ہوایت کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں موسیقی